بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کا مطبان سمی ابراہیم اور تازہ ترین جو خبریں ہیں باوجود اس کے کہ حکومت نے ہر طرح سے کنٹینر لگائے راستوں میں رکابٹیں ڈالیں موٹروے پر خندکیں کھو دیں بے پناہ نمبرز جو تھے پولیس کے اور ایف سی کے وہ ڈیپیوٹ کیے گئے کہ لوگوں کو روکا جا سکے لیکن وہ تحریک انصاف کے سنامی کو روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکا کچھ بھی کوئی بھی جو کوشش تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی اور پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں عوام جو ہیں وہ اب ڈی چاک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں وہ جو ہم نے دیکھا تھا کہ ویلڈ کیے جا رہے تھے کنٹینرز وہ ساری ویلڈنگ شیلڈنگ بکول شیرفز المروت کے وڑ گئی ہے اور جو کافلہ ہے علی امین گنڈا پور کا وہ برہان سے آگے آگیا ہے بڑی شدید شیلنگ اور یہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ ڈی چاک کی طرح بڑھ رہے ہیں گرفتاریاں ہوئی ہیں ڈی چاک میں لیکن ایک حکمت عملی کے تحت انتظار کیا جا رہا ہے کہ جس طرح تھے باہر سے آنے والے کافلے اندر پہنچیں گے شہر کے تو جو مقامی لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ پھر وہاں پر جائیں گے ڈی چاک میں اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کنٹینر رکھے جو کچھ بھی ہوا یہ آپ دیکھئے گا کہ یہ راستے سارے یہ کراؤڈ جو ہے وہ کلیر کر دے گا اور یہ جو دھمکیاں تھی موسن نقوی کی کل جو دھمکیاں تھی فیصل وابدہ کی اور پھر ابھی آج کابینہ کی طرف سے یہ فیصلہ کہ جی آج سے لے کے سترہ اکٹوبر تک پاکستان کی فوج کے حوالے کر دیا جائے اسلام آباد یہ کوئی بھی لوگوں کو امپیکٹ نہیں کر سکا رینجرز بھی نظر آ رہے ہیں گھومتے پھرتے ہوئے گشت کرتے ہوئے لیکن لوگوں میں کوئی خوف نہیں ہے اور میں حکمرانوں سے حکومت سے یہ میں بطور پاکستانی صحافی میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوج کو اس میں ڈرائگن مت کریں فوج کو صرف جو بلڈنگز ہیں یا جہاں پر مہمانوں نے ٹھیرنا ہے ان کی سیکیورٹی کے لیے استعمال کریں ان مظاہرین کے لیے استعمال نہ کریں بہت درانے کی کوشش کی گئی ہے ابھی بھی عظمہ بخاری کے بیانات جو ہیں موسن نقوی کے بیانات جو ہیں فیصل وابڈا کے جو بیانات ہیں ڈاکٹر مصدق کے بیانات اتا تارڑ کے بیانات پھر خواج آصف کی گفتگو یہ سب وہ ہے جو جلتی پر تیل کا کام دے رہی ہے اور یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی یہ دھاوہ بولا جا رہا ہے اور یہ کی پی کے حملہ آور ہو رہا ہے اور ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے اسلام آباد بھی پاکستان کا حصہ ہے اور کی پی کے لوگوں کا بھی اسلام آباد بھی اتنا ہی حق ہے جتنا پنجاب کے لوگوں کا یا اسلام آباد کے لوگوں کا آپ ایک الیکٹر چیف میسٹر کو نہیں روک سکتے اور جس طریقے سے شیلنگ کر کے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ ایک صوبے کے عوام کا جو منڈیٹ ہے اس کی آپ توہین کر رہے ہیں اور یہ اس کے بڑے کنسیکوینسز ہوں گے یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نقصان جو ہے وہ بہت ہوگا اور پھر جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ کیا کر رہا ہے اب آپ دیکھیں اس وقت یعنی اسلام آباد کی طرف ڈی چوک کی طرف لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی آ رہے ہیں وہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحقام ہے جھوٹے مقدمات ہیں سب سے پاپولر لیڈر جیل کے اندر ہے اور سینکڑوں کی تعداد میں ہزاروں کی تعداد میں پی ٹی آئی کے کارکن گرفتار ان پر جھوٹے دہشت گردی کے پرچے اور یہ کیا چلا رہے ہیں چینل جے شنکر جو بھارتی وزیر خارجہ ہے اس کو دعوت دے دیئے اور اس پر انیلیسل چلا رہے ہیں کھلے دل سے اس کا کرنا چاہیے سواگت کرنا چاہیے استقبال کرنا چاہیے یہ ہو گیا وہ ہو گیا کون ہے جے شنکر بھارت کا وزیر خارجہ کون ہے بھارت جس نے کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ کیا پھر جس طرح مسلمانوں کے ساتھ بھارت کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ایک ایس سی او کی کانفرنس ہے اس میں آئیں آکے وہ شرکت کر کے چلے جائیں اس میں کیا لینا دینا یہ کوئی باہمی مذاکرات کے لیے وہ آ رہے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے یونائٹڈ نیشن نیو یورک میں ہے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے سارے ممالک وہاں پر آتے ہیں تو امریکہ کیا کرتا ہے وہ جو یون کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ساری کی ساری اجتماعی ایکٹیویٹی ہے وہ کوئی باہمی مسائل ممالک کے درمیان جو ہیں وہ اس کو حل کرنے کا فورم نہیں ہوتا یا ڈسکس کرنے کا تو ایسی ایو بھی جو ہے یہ ایک فورم ہے بارہ ممالک کے سربراہ یا ان کے وزرائے خارجہ آئیں گے وہ بیٹھیں گے ایسی ایو کی بات کریں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے اس کو اتنا آپ نے پاکستان کی یعنی توجہ ہٹا ہو ہر جگہ پر توجہ ہٹا ہو مہم پاکستانی حکمرانوں کی پتہ نہیں فیصل وابڈا کل کہہ رہے تھے کہ خبر آنے والی ہے پاکستان کے لیے پچھتر سال تو کوئی خبر نہیں آئی پاکستان ترقی کر رہا ہے ٹی وی پہ ترقی کر رہا ہے مہنگائی ختم ہو رہی ہے ٹی وی پہ ختم ہو رہی ہے خبر آتی ہے دال اتنی مہنگی ہو گئی دودھ اتنا مہنگا ہو گیا فلان چیز اتنی مہنگی ہو گئی اور پھر ساتھ ہی خبر آتی ہے کہ جو مہنگائی ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی جھوٹ ریجیکٹ کر دیا لوگوں نے لیکن جو اصل بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں گرفتاریاں ہو رہی ہیں لٹھی چارج ہو رہا ہے عام لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے اور آج محسن نکوی صاحب نے آ کے یہ کہا کہ ہم عوام سے معذر چاہتے ہیں ان کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن اب ہم کیا کریں ہم نے عوام کو بچانا ہے اور کی پی کے ایک وزیراعلا جو ہے وہ اس کے پاس کی پی پڑا ہے سارا وہاں پر وہ مظاہرہ کر لے یہاں پر آ کے مظاہرے کی کیا ضرورت ہے یہاں پر تو ہم سے اجازت لے کے یہ کوئی جو اسلام آباد ہے پاکستان کے شہریوں کے حقوق جتنے اسلام آباد میں ہے اتنے کی پی میں ہے اتنے ہی سندھ میں ہے اتنے ہی پنجاب میں ہے یہ جو ایک اپنی جاگیر سمجھنا یا جس طریقے سے دھمکیاں دینا وہ آج سب کچھ ناکام ہو گیا اور جو یعنی جس طریقے سے روکنے کی کوشش کی گئی آپ فٹیجن بھی دیکھ سکتے ہیں کیلے جو ہیں تاکہ ٹائر پھٹ جائیں وہ سڑکوں پر موٹر وے پر پچھائی گئی پھر اس کے بعد موٹر وے کو جو ایک سرکاری احساسہ ہے اس کو کھود کر خند کے بنائی گئی تاکہ گاڑیاں آگے نہ آ سکیں تو یہ جو پاکستان کو نقصان پی ٹی آئی تو نہیں پہنچا رہے یہ تو حکومت پہنچا رہی ہے موٹر وے کو پی ٹی آئی نے تو نہیں کھودا کس نے کھودا ہے تو یہ اس وقت جو صورت اعلی ہے یہ حکومت خود پھر اس طرح کی خبریں کہ جی مظاہرین کے پتھراؤں سے ایس پی زخمی اب یہ وہ ساری بنیاد بنائی جا رہی ہے پرچے درج کیے جائیں گرفتاریاں کیے جائیں لاتھی چارج کیا جائیں پھر یہ کہنا کہ جی پولیس جو ہے اس کے پاس تو کوئی ہتھیار ہی نہیں ہے اور ہم تو ہتھیار لے کے نہیں آئے ایس او پی کے مطابق فوٹیجز موجود ہیں پولیس والے جو ہیں سپیشل سادہ کپڑوں میں بھی لوگ ہیں اس میں وہ ہتھیار لے کے پھر رہے ہیں لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں خواتین کو ڈرا دھمکا رہے ہیں ان کو اٹھا کے پھینک رہے ہیں اور پورا جو پاکستان کے شہری ہیں پی ٹی آئی کیا کر رہے ہیں پور امن اتجاج ہے ان کا حق ہے رائٹ ہے یہ اتجاج کی اجازت نہیں دیتے جلسے کی اجازت نہیں دیتے تو انہوں نے کہا کہ ہم آئیں گے ہم اتجاج کریں گے کیونکہ جلسے کے نام پر یہ شہر سے باہر پھینک دیتے ہیں اور پھر اینڈ پہ جا کے انو سی بھی جو ہے وہ سسپینڈ کر دیتے ہیں تو آج تحریک انصاف کامیاب ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ڈی چو کی طرف بڑھ رہے ہیں اور عمران خان کی کال پر آ رہے ہیں ان کا جو حکومت کا ڈرانا دھمکانا سب ناکام چلا گیا ہے سارے پروگرام وڑ گئے ہیں اور پی ٹی آئی کے ورکرز نے بالکل جھکنے سے انکار کر دیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں جس وقت میں یہ بول رہا ہوں باتیں کر رہا ہوں لوگ سینکڑوں کی ہزاروں کی تعداد میں پہنچ رہے ہیں ڈی چوک اور کنٹینرز کو ہٹا رہے ہیں اور کنٹینرز کو فوٹیجز آپ دیکھ سکتے ہیں دھکے مار مار کے ٹکرے مار مار کے اپنی گاڑیوں سے انہوں نے کنٹینرز کو ہٹایا اور برہان پر اتنی شدید شیلنگ چیف منسٹر کے کافلے پر اور لوگوں پر لیکن وہ بالکل آگے بڑھ رہے ہیں رکنے کا وہ نام نہیں لے رہے اور وہ یہاں پر پہنچیں گے پہنچنا ہے انہوں نے اور اگر یہ حکومت ہٹ جائے ان کو اتجاج کرنے دے تو وہ پورا میں اتجاج کر کے واپس چلے جائیں گے لیکن اگر اسی طرح طاقت کا استعمال جاری رہا شیلنگ اتنی ہے اس وقت ڈی چوک میں عرب گرد کے جو لوگ ہیں وہ سانس نہیں لے پا رہا ہے جو رہیشی ہیں اور گرفتاریاں ہو رہی ہے تو ایک بڑا عجیب یہ معاملہ ہے لیکن مین سٹریم میڈیا جو ہے جو اس کو مین سٹریم کہتے ہیں لیکن وہ مین سٹریم ہے نہیں بڑی سکرین وہ ان کو دکھانے کی بجائے وہ جناب جی شنکر کو چلا رہا ہے کبھی کسی اب وفاقی وزراء کو چلاتا ہے بار بار وہ پریس کون فرسے کر رہے ہیں وہ ملیشیا کا وزیراعظم آیا ہے وہ انور ابراہیم چلا گیا اس کے فوٹو چل رہی ہے اصل جو سٹیک ہولڈرز ہیں پاکستانی ان کے بارے میں کچھ نہیں چل رہا لیکن ہم آپ کو تازہ ترین دیتے رہیں گے اجازت اگلی ویڈیو تک